تو ایک عجیب و غریب فضاء ہے مجھے آج احساس ہوئے کتنی آسانی سے امریکہ کا پیسہ اور امریکہ کی دھمکی غداروں کو کٹھے ملا لیتی ہے اسی واسطے یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ امریکہ نے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے لیڈرز کو خرید خرید کے پہلے کو کے بعد آج تک ان کو عادت ہو گئی ہے کہ دھمکی دو اور پاکستان کے سیاستدان آپ کے نیچے جھک جائیں گے آج بھی وہی منظر ہو رہا ہے ادھر تو یہ ایک وینس ہے دوسری حیرانگی کی بات ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے جو شخص تھے آج بڑی بات کر رہے ہیں محترمہ بینظیر کی پی 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 کی نو ستارے تو یہ تھے جنہوں نے جوڈیشل مرڈہ کروایا یہ وہ نو ستارے تھے مطلب مفتی محمود ان کو آج وہ پارٹی دیکھیں پیسے کے اوپر کیسے بدل گئی ہے تو یہ مجھے بتائیں یہ جو اپوزیشن کٹھی ہوئی ہے ان کی کیا ان کا کیا نظریہ ہے کیا موقف ہے سوائے امریکہ کی غلامی اور پیسے کا کھیل کوئی بتا دے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال رہے تھے ایک دوسرے کے آج ایک دوسرے کو جھپی پپی کر رہے یہ حال ہے ان کا خدا کا خوف کریں کوئی اپنی اپنی سوچ اپنی آزادی رکھیں شرم کی بات ہے بہرحال اور ایک اور بڑی حیرانگی کی بات ہے سپیکر صاحب آپ نے ان کو انوائٹ کیا حکومت نے ان کو انوائٹ کیا کہ وہ ڈاکیومنٹ آ کے دیکھ لیں اس پہ آپ ڈسکشن کر لیں کیوں نہیں آتے کیوں کہ ان کو پتہ ہے اس پہ کیا لکھاوا ہے اور ان یہ اس سازش کا حصہ ہے تو جب تک یہ نہیں آئیں گے یہ بہانہ بنائیں گے کہ فیک ڈاکیومنٹ ہے اگر فیک ڈاکیومنٹ ہے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں چیف آف آمی سٹاف چیف آف نیول سٹاف چیف آف دی ایف فوس ڈی جی آئی جوائنٹ چیف آف سٹاف سارے بیٹھے تھے اپارٹ فوم دی پولیٹکل لیڈرشپ کیا سب نے اس فیک ڈاکیومنٹ کو جنوین مان لیا آپ سب پہ یہ تومت لگا رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جتنی لیڈرشپ تھی اسٹیٹ کی اس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہے انہوں نے فیک ڈاکیومنٹ کو سچا کہہ دیا وہ بھائی جرعت کریں آ کے دیکھ لو وہ ڈاکیومنٹ ان کیامرہ لیکن مجھے پتہ آپ کیوں نہیں آتے کیونکہ آپ اس سازش کا حصہ ہیں جس میں کلیلی لکھا ہے کہ امران خان کو ہٹاؤ اور نو کانفیڈنس ووٹ کو جتاؤ تو آل ویل بی فرگیون وٹ ویل بی فرگیون کون سا جنب پاکستان نے کیا ہے آزاد خیال دکھائے وی ویل فرگیو وو دے ہل اس امریکہ ٹو فرگیو اس اور فور وٹ خرائم کیا کیا ہے پاکستان نے پرائم منسٹر نے ایک آزاد فرن پالیسی دی تو امریکہ ہمیں ماف نہیں کرے گا یہ دھمکی مل رہی ہے خدا کے واسطے کچھ شرم کرے ایک پاکستانی ہو کے بجائے اس کے کہنا بیگرز کانٹ بی چوزرز او بھئی آپ کا دماغ ہے بیگر کا قوم بیگر نہیں ہے قوم آزاد ہے آپ بھی مانگنے لیں ہوں گے اور سپیکر صاحب میں ذرا بتاؤں آپ کو سپیکر صاحب امریکہ کی یہ روایت رہی ہے جو کمزور ملک ہوگا جس کے لیڈرز بکیں گے وہ ریجیم چینج مانگیں گے جیسے اب مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے پھر ان کو پاور میں لانے کا میں زیادہ نہیں کہنا چاہتی لیکن یہ امریکہ کا پرانا طریقہ ہے نائنٹین ففٹی تھری میں ایران میں کو کیا مصدق مصدق جو ڈیموکرائٹکلی الیکٹڈ لیڈر تھا اس کو ہٹایا گیا یہ برطانیہ اور امریکہ کی سازش تھی اور شاہف ایران کو واپس آکے تخت پر بٹھایا سویس کنال میں ڈیبیکل ہو گیا کوشش کی ناصر کو ہٹانے کی ویسٹن کنٹریز نے نہیں ہٹا پھر اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کیا پھر امریکہ اور یورپ نے جو ہشر کیا ہے نیشنلس مسلم ممالکہ ایرانٹ لے لیں لیبیا لے لیں کیا کہتے سریعہ لے لیں ہشر دیکھیں کیا کیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ تو اور چھوڑے ایک سو سال ایٹین نائنٹی ایٹ سے نائنٹی نائنٹی فور امریکہ نے لیٹن امریکہ میں فٹی ون ٹائنز ریجیم چینج کروایا ہے حکومتیں ہٹائیں ہیں جمہوری لیڈرز کو سپیکر صاحب جمہوری لیڈرز کو یا قتل کرائے یا ہٹوائے اور ڈکٹیٹرشپ لائے یہ امریکہ کا پرانا طریقہ کار ہے ریجیم چینج کا ابھی پچھلے دنوں میں بائیڈن نے ترکی کو دھمکی دی بائیڈن نے جا کے ایک تریسری ملک میں پولنڈ میں کہا کہ پیوٹن کو ہٹاؤ روس میں ریجیم چینج لاؤ یہ امریکہ کا طریقہ ہے تو جو دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے یہ اسی میسیج کا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور پھر امریکہ کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی میری بات سنیں ایک ملک جو یونائٹیڈ نیشن میں جا کے جھوٹ بولتا ہے پوری دنیا سے اراک ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پہ کہ اراک کے پاس وہ ہتیار ہیں جو نکلے نہیں اور پھر تسلیم کیا گیا کہ امریکہ نے جھوٹ بولے ایسے ملک کا کہنا کہ ہم نے نہیں کچھ کیا کون ماننے کے لیے تیار ہے پاکستانی قوم نہیں مان سکتی ریجیم چینج امریکہ کی فورن پولیسی کا حصہ ہے اور ہمارے رولرز ان کے ساتھ ملوث ہوتے رہے ہیں اب میں اسی پہ آتی ہوں ایک ہمارے لیڈر نے ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس میں کہا ہمارے بڑے انہائی کوٹ ڈیپ سیٹڈ ریلیشنز ویڈ دی یو ایس تو میں آپ کو قوم کو اور آپ کو اسیمبلی کو بتانا چاہتی ہوں کیا یہ ڈیپ سیٹڈ ریلیشنز ہمارے تھے امریکہ کے ساتھ پہلی چیز تھی امریکہ نے ہمارے لیڈرز گسیتے گئے سینٹو اور سیٹو میں ملٹری پیکس امریکہ کے جبکہ امریکہ نے آپ کو واضح طور پر سٹیٹپنٹ دی کہ ہم آپ کی امداد نہیں کریں گے اگر آپ کے جنگ ہوئی ہندوستان سے اس کے باوجود ہمیں پھسا لیا امریکنوں نے ہمارے لیڈرز ڈالرز کے پیچھے جھگ گئے امریکہ کے سامنے اور کیا نتیجہ ہوا نائنٹین سکسٹی میں امریکہ کا سپائی پلین یو ٹو یو ٹو اڑا تھا بڑا بیر بیس آپ جانتے ہوں گے بڑا بیر کو خیبر پختونخواہ کا حصہ ہے آپ نے امریکہ کو یہ بیس دی ادھر سے ان کا سپائی پلین اڑا سوویٹ یونین نے گرایا گیری پاورز کو ریسٹ کیا اور پاکستان کو سوویٹ یونین نے دھمکی دی کہ ہم آپ پہ اٹیک کریں گے تو سپیکر صاحب شروع دن سے آپ کی جو امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ تھی وہ یک طرفہ تھی آپ جھکتے جاتے تھے وہ آپ پہ دباؤ ڈالتے جاتے تھے اور اوپر کی لیڈرشپ کو پیسے باندتے جاتے تھے یہ آپ کی ڈیپ سیٹیڈ ریلیشنز ویڈ ڈیو ایس ہے پھر آپ دیکھیں کیا کیا اور اگر میں آپ کو سب کو سجیسٹ کرتی ہوں آپ ذنفکار علی بھٹو کی کتاب پڑھیں The Myth of Independence اس نے کہا پوری ہسٹری دیوی ہے پاکستان کی غلامی امریکہ کے سامنے آپ وہ ضرور پڑھیں اس میں اب آپ دیکھیں 1965 کا پاکستان انڈیا کی وار ہم امریکہ کے ہمائیتی سینٹو سیٹوں میں ہمیں امریکہ نے ہتھیار بیچے 65 کی جنگ میں ہمارے سپے پارٹس روک دیئے تاکہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ نہ لڑ سکیں زیادہ دیر یہ آپ کی دوستی دیپ سیٹڈ ریلیشنشپ جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ہے پھر ہم نے چائنہ کی ریلیشنشپ ڈیویلپ کی امریکہ اور چائنہ کے درمیان نکسن کے زمانے میں ادھر سے آپ کو کیا ملا کٹ نہیں ملا 1974 میں جب ہندوستان نے پہلا نیوکلئیر ٹیسٹ کیا اس پہ غصہ ہندوستان پہ نہیں ہم پہ اتارا گیا سینکشنز امریکہ نے اس وقت ہمیں لگائے بوم کسی اور نے پھارا مسارا ہم پہ گرا جو غصہ تھا امریکہ کا یہ سوچنے والی بات ہے اور ابھی تک ہم ان کے حمایتی تھے یہ حال ہے ایلائیس کے ساتھ ڈیپ سیٹڈ یو ایس ریلیشنشپ جو ہمیں کہا جا رہا ہے آج کل یہ حال ہے اس کا پھر آپ دیکھیں سیونٹیز میں کیا ہوا سسپنشن سینکشنز گلین سیمنٹن گلین امنونٹ آئی نائنٹین سیونٹی سکس میں جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نیوکلیو بم بنا رہے ہیں ہم سینکشنز لگائیں گے اور انہیں لگا دیئے پھر کیا ہوا جب سوویٹس کو ہٹانا تھا امریکہ نے کچھ دوستی کر لی کچھ پیسے آپ کو دے دیئے آپ نے اپنا پورا ملک تباہ کر دیا مجاہدین کی اور امریکہ کی جنگ لڑکے افغانستان میں ڈرگ کلچر کلشنک آف کلچر اور ملینز آف ریفیوڈیز آئے آپ کے ملک میں ادھر تو جنیوہ اکارڈ ہو گیا آپ کو بھول گئے آپ کے ریفیوڈیز کو بھول گئے امریکہ چھوڑ کے چلا گیا یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ سوچنے والی بات ہے میں تو سوال اٹھاتی ہوں یہ کس طرح سے آپ کے کئی لیڈرز کہہ رہے ہیں we have a deep سیٹڈ ریلیشنشپ with the US کدھر ہے یہ اچھا پھر سب سے انٹرسٹنگ ہم نے ان کو پیسے دیئے پیسے دیئے مفتنی لے رہے تھے F-16 جہاز انہوں نے انکار کر دیا پیسے بھی ہمارے لکھ دیئے اور 1989 میں بوش سینئر نے سیٹیفائی نہیں کیا پاکستان کا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ جہاز نہیں دیں گے 324.6 ملین ڈالر ہم نے انہیں دیئے تھے امریکہ نے کیا کہا ہم آپ کی پیسے واپس کرتے ہیں لیکن ہم پیسے نہیں دیں گے ویٹ اور سویا بین آپ کو دے دی 324.6 ملین ڈالرز کی ویٹ اور سویا بین آپ کو دے دی نہ جہاز ملے نہ آپ کے پیسے واپس ملے یہ آپ کی ڈیپ سیٹیڈ ریلیشنشپ ویڈا یو ایس سے اب آپ دیکھیں 2002 میں ملیٹری سینکشنز ہٹ گئیں ہندوستان پہ نیوکلئر کی جو لگین تھی ہم پیسے نہیں ہٹی ہمیں انہوں نے کہا آپ ابھی کہتے ہیں یومن ٹرافیکنگ کبھی کوئی بہانہ سینکشنز نہیں ہٹائی پھر وار آن ٹیرر آ جاتا ہے وار آن ٹیرر پہ جو ہماری جنگ نہیں تھی پرائم منسٹر سے ہی کہتا ہے امریکہ کی جنگ تھی اور جب مشرف گیا اس کے بعد دو حکومتیں جو آئیں ہیں آپ کی سیویلین چار سو ڈرون حملے ہوئے سپیکر صاحب چار سو ڈرون حملے ہوئے پی بی پی اور نون کی حکومتوں کے دوران ہمارے پورا فاتح کا علاقہ تباہ ہوا ہمارے انسنٹ شہریوں کو ٹرائبل ایریا میں مارا گیا جنازوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے شادیوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے مدرسوں پہ ڈرون اٹیک ہوئے سوائے امران خان کے کوئی اور لیڈر ریدر سے کھڑا ہوا جس نے اس کو پوز کیا کسی نے نہیں بلکہ اگر آپ امریکن ریول پڑھیں جوب انفرمیشن آ رہی ہے زلداری نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے سیویلین مرتے ہیں ڈرون اٹیک میں آپ کرتے جائیں ڈرون اٹیک یہ آپ کی ڈیپ سیٹڈ ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ اور آپ کے لیڈرز کی غلامی امریکہ کے سامنے